اسلام علیکم دوستو کینیڈا نے اپنے سٹڈی پرمٹ کا جو پلان تھا دوزار چوبیس کا اس میں مزید ترمیم کر دی ہیں اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے اس میں کیا ترمیم کی کی ہے اس میں ترمیم یہ ہوئی ہے کہ کینیڈا نے جو دوزار تیس سے لے کر دوزار پچیس تھا کا جو سٹڈی پرمٹ کا کوٹا تھا اس کو پینتیس فیصد کم کر دیا ہے اور کم کرنے کے ساتھ ہی ساتھ صوبوں کو جو اس کا کوٹا مقتصد کیا جانا ہے اس میں بہت سارے جو یونیورسٹریز اور کالجز تھے اس میں بھی ردو بدل کر دیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ تو آپ کو اس کا جو کینیڈا.ca ہے اس کی ویب سائٹ پر آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو اس کی مکمل تفصیلات مل جائیں گی جو ہمیں اس کی تھوڑی معلومات پتہ ہیں اب اس کی طرف چلتے ہیں تو جیسا کہ ناظرین میں نے آپ کو چند دنوں پہلے بتایا تھا کہ کینیڈا اس کے حوالے سے سوچ رہا ہے کہ اس میں مزید پلان میں تبدیلیاں کی جائیں تو ابھی اس کا باقاعدہ آج اعلان کیا گیا ہے اور جو اس کا کوٹا تھا دوزار چوبیس کا اور دوزار پچیس کا اس میں پینتیس فیصد کمی کر دی گئی ہے یعنی کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو اگر دوزار تیس میں دس ہزار سٹوڈنٹس کو بلایا گیا ہے تو ابھی وہ جا کر پینسٹھ سو یا ساڑھے چھے ہزار کے قریب قریب جو سٹوڈنٹس ہیں اب ان کو بلایا جائے گا اس طرح صوبوں کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ ہزار اس صوبے میں جائیں گے ہزار اس صوبے کو اور ہزار اس صوبے کو اس صوبوں کو بھی یہ کوٹا دے دیا گیا ہے اور اس میں مختلف صوبوں کی مختلف رائے ہے الربیٹا کے ہم سے اس معاملے میں مشاورت نہیں کی گئی ہے اچھا اس کے بعد جو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ہے اس میں بھی کافی ساری تبدیلیاں پہلے کی گئی ہیں ابھی مزید بھی اس میں تبدیلیوں پر غور کیا جا رہا ہے اس کی وجہ ناظرین صرف اور صرف یہی ہے کہ جتنے بھی ابھی تک سٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کی اگر آپ کنڈیشن دیکھیں تو موسٹی جو آپ جسٹ انٹاریوں کو لے لیں برمٹن میں آپ جا کے صرف سٹوڈنٹ کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پر سٹوڈنٹس جو رہائش ہے اختیار کرنے پر ان کے لیے وہ بھی مسائل ہیں کھانے پینے کے لیے ان کے ایشیوز چل رہے ہیں تو یہی دیکھتے ہوئے پہلے انہوں نے یہ پلان میں تبدیلی کیا کی تھی کہ جو کافٹ آف لیونگ ہے اس کو بڑھایا کہ جو سٹوڈنٹس وہی آ سکیں جو یہاں پر جسٹ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے پاس اتنا سرمایہ ہو کہ وہ یہاں پر آ کر اپنی کافٹ آف لیونگ کو برداشت کر سکیں اور ان کے پاس اتنے پیسی ہو کہ ان کو اپنی رہائش مل جائے اور کھانے پینے کی ضروریات ہیں وہ اپنی پوری کر سکیں وہ کیا رہا ہے کہ سٹوڈنٹس یہاں پر جالی سٹیٹمنٹس لگا کر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ کر پھر کام دھوننا شروع ہو جاتے ہیں رہنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے پھر وہ باہر روڈز کے اوپر رہتے ہیں ایک ہی کمرے میں چار چار پانچ پانچ سٹوڈنٹس یہاں پر رہ رہے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہاؤسنگ کی فیسلٹیز ہیں وہ کم ہوتی جاری ہیں سٹوڈنٹس بہت بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس کا ویزا بہت لگ رہا تھا سٹوڈنٹس زیادہ آ چکے ہیں اور جو ان کی ایک 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 سٹوڈنٹس تھی اس سے کہیں زیادہ سٹوڈنٹ آیا ہے ایک تو ہاؤسنگ کی فیسلٹیز ہوگی پھر سٹوڈنٹس یہاں پر کیا کر رہے تھے کہ جو گورنمنٹ آف کینیڈا کا فوڈ بینک ہے یا جو پرائیویٹ فوڈ بینک بنے ہوئے ہیں وہاں پر جا کر وہ کھانا لیتے تھے اور بقائدہ انہوں نے منتھلی وہاں پر کھانا لینا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ بھی شکعات کافی گئی ہیں ان کو کہ سٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو فوڈ بینک پر گزارا کر رہے ہیں اور باہر وہ پارکز میں ٹینٹ لگا کر رہے ہیں برمٹن میں تو ابھی بھی ٹینٹس لگے ہوئے ہیں اس طرح کی جو سیچویشن ہے وہ ٹرانٹو اور مختلف جو ٹرانٹو انٹاریو کے سٹیز ہیں وہاں پر دیکھنے میں آئی کیوبک والی سیٹ پر دیکھنے میں آ رہی ہے یہاں پر ہمارے پاسر بلٹا کلگری میں بھی ڈاؤن ٹاؤن میں کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر ایک ایک کمرے میں ساتھ ساتھ آٹھ سٹوڈنٹ رہ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ان سیدھی وہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ نوٹس کی اور پھر یہ ڈسیئن کیا گیا کہ جو کینیڈا کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو پہلے کنٹرول کیا جائے اسی وجہ سے پہلے کاؤسٹ آف لیونگ انکریز کی گئی ابھی پھر یہ ڈسیئن کیا گیا کہ ان کے کوٹے کو کنٹرول کیا جائے اور یہ ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ مزید اس میں ابھی کوئی بھی اضافہ نہیں کیا جائے گا یہ جو کوٹا ہے جو بھی کر دیا گیا ہے اس سے زیادہ سٹوڈنٹس نہیں بلائے جائیں گی تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ جو بہت سارے ریفیوزلز پہلے آ رہے تھے سٹوڈنٹ ویزا میں اب ان سٹوڈنٹس ویزا میں ریفیوزل مزید بڑھے گا اور ابھی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ ابھی اگر ویزا ویزا اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کسی اور ویزا اپلائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو سوچیں مت یہ ٹائم ہے کہ فوری طور پر آپ اپلائی کریں دیر مت کریں کیونکہ کینیڈا اب یو ایسی کی پالیسیز پر جانا شروع ہو گیا ہے اب ہی اپنی پالیسیز کو سٹک کریں گے کیونکہ ان کے پاس بندہ بہت زیادہ آ چکا ہے اور آئیس آئیسٹین کی جو ویزا پالیسی ہے اس میں سٹکنس آتی جا رہی ہے مزید بھی آئے گی تو آپ دیر نہ کریں اگر آنا چاہتے ہیں اپنی قسمت کا رسک لیں چانس لیں کیونیڈا کا ویزا ٹوٹلی چانس کے اوپر ہے اور ایک ویزا ایسا ہے جو ابھی تک نائنٹی پرسنٹ ایکوریٹلی لگ رہا ہے وہ کیا ہے وہ کیسے لگ رہا ہے اس کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو دیٹیل پھر کبھی ویڈیو میں دوں گا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس سورسیز ہیں تو ابھی تک سٹوڈنٹس کی یہی صورتحال ہے ابھی فردر ڈسین یلی یہ جا رہے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس یہاں پر آگئے ہیں سٹڈی پرمٹ کے نام پر اور آ کر یہاں پر انہوں نے چھپ کر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہی انہوں نے اسائلم اپلائی کر دیا آئے وہ سٹوڈنٹ فیزا کے اوپر ہیں تو ایسے سٹوڈنٹس کی بھی نشاندہ ہی کی جا رہی ہے اور ممکنہ طور پر ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے اس پر بھی غورو فکر کیا جا رہا ہے یہ تو تھے سٹوڈنٹس ابھی تو جو ان کی مارکنگ ہے یا جنہوں نے فوکس کیا ہوئے گورنمنٹ نے وہ سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس میں کافی ساری جالی ڈاکومنٹس کی نشاندہ ہی بھی کی گئی ہے بہت سارے یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جنہوں نے انویٹیشن جالی دیئے اور ایسی بھی بہت ساری چیزیں ان کو پکڑائی آئی ہیں اسی وجہ سے اتنی زیادہ سکتی ہو رہی ہے ویزٹ ویزا کے اوپر بھی سکتی ہو چکی ہے سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر بھی سکتی ہو چکی ہے ایکسپریس انٹری میں تو پہلے ہی کوئی نہیں جاتا تو ابھی جس چند ایسی پاتھ بچے ہیں جہاں پر آپ اپلائی کر کے آ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گا تو انشارٹ یہی ہے کہ ابھی جو ویزا پالیسی تھی اس میں سٹرکڈس بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو یہی سال ہے اگر آپ آنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے اپلائی کر دیں کیونکہ ابھی یہ جس فسٹ کوارٹر کی جو تبدیلیاں تھی وہ کی گئی ہیں نیکسٹ کوارٹر میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے لیکن لگ یہی رہا ہے کہ کنیڈا ابھی یہ جو ویزوں کا سلسلہ تھا اس کو شارٹ کرے گا اور کنٹرول کر دے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو معلوماتی لگی ہو تو اسے آگے بھی شیئر کیجئے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی تا اجازت دیجئے گا خدا حافظ